اب پچھلے دنوں ٹرمپ جو ہے اس کے جو کچھ اس کی جو پالیسیز تھی اس سے مسلمان بڑے نراز تھے صرف مسلمان نہیں بلکہ جتنے بھی ایشین اور افریقان ہیں وہ بڑے ان سے نراز تھے لیکن جو بائیڈن نے پچھلے دنوں کچھ مسلمان بچوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی گفتو کی جس کی بڑی شورت تھی ہے سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں مشاہد صاحب آپ نے اس کی بات سنی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پالسی ٹرمپ کی بہتر تھی اوباما سے بھی اور بوش سے بھی اس نے یہ انڈسٹرنگ کر لی کہ مسلمان دنیا میں ہم نئی جنگیں نہیں لڑ سکتے سیریا میں انہی سپنگا لیا لیبیا میں بھی نین لیا اراک سے بھی ویڈرال کی بات کی افغانستان میں اس دکھی ہے تو یہ میرے خیال میں یہ جو ایک پالسی اس کی لیگیسی یہ اب کنٹینیو کرنی پڑے گی بائیڈن کو بھی کہ وہ جو نائن الیون کا پوسٹ نائن الیون امریکہ کا خاتمہ ہو گیا ہے جو ہر جگہ رجیم چینج کریں فوج بھیجیں بمباری کریں ڈرون اٹیکس کریں وہ پالسی اس کو سمجھ آگئی تھی یہ جو بائیڈن نے جو مسلمان بچوں کے ساتھ وعدہ کیا اس کو نبھائے گا یہ بلکل نبھائے گا بائیڈن اس کی مورل ڈیمنشن بھی ہے اس کو نبھائے گا کیونکہ اس کی پالٹیکس میں یہ رہا ہے یہ اپروچ اور جب پاکستان بھی آیا تھا اس کی بڑی پوزیٹیو اپروچ تھی ٹورز پاکستان جی صحیح کہہ رہے ہیں بیو باراک اوبامہ کا تھوڑا سا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جو ان کو کہا جاتا تھا کہ مسلمان بیک گراؤنڈ ہے وہ پھر دیفنسیو ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو پروف کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ he is not muslim biased he doesn't have that background he is not باراک حسین اوبامہ he is not باراک حسین اوبامہ he is Joe Biden and ان کی ایک constituency ہے Democrats کا ایک image ہے اور ان کی history ہے کہ یہ زیادہ open ہوتے ہیں Republicans جو ہوتے ہیں زیادہ conservative ہوتے ہیں تو اس لیے یہ policy ان کی continue رہے گی اور ویسے بھی اس policy کی جو Trump کی جو policy ہے اس پہ بہت زیادہ مسئلہ ہوا ان کو not only by muslims by other mexicans so many others latinos blacks تو وہ جو minorities ہیں ان پہ انہوں نے focus کیا ہے